تو سب سے پہلی چیز جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے وہ کیا ہے؟ پہلا کام کیا کرنا ہے کہ روزہ رکھنا ہے رمضان کا مہینہ اللہ نے کس لیے دیا ہے؟ تاکہ ہم روزے رکھیں اگر روزہ ہی نہیں رکھیں گے تو پھر کیا ہے کہ باقی جتنے بھی عامال کرتے ہیں آپ کو رمضان کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا اور رمضان کے روزے کیاں اللہ نے فرض کی ہیں؟ قُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّيَام تو جو چیز فرض کی جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لازمی کرنی ہے اور اس کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے اور وہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتی ہے حقیم اس صلات نماز قائم کرو تو نماز قائم کرنے کا حکم ہے جو نماز نہیں پڑتا تو کیا ہوتا ہے وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے اسی طریقے سے جب شراب اللہ نے منع کی تو شراب پینے والا کبیرہ گناہ کرتا ہے زنا کرنے سے اللہ نے منع کیا تو زنا کرنے والا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے روزے کو بغیر کسی وجہ کے بغیر عذر کے چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے اس لیے پہلی کوشش کیا کرنے ہم نے روزے پورے رکھنا ہے انشاءاللہ بغیر کسی عذر کے روزے کو چھوڑنا نہیں اور روزہ چھوڑنا بغیر عذر کے اس کی اجازت بھی نہیں ہے ایک ابن حبان کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا اور میرے پاس دو شخص آئے انہوں نے مجھے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر چلے گئے اور مجھے ایک پہاڑ کے پاس لے گئے وہ مجھے یہ کہا کہ اس پہاڑ پہ چڑھئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو اس پہاڑ پہ چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کے لئے اس پہاڑ پہ چڑھنا آسان بنا دیں گے تو مجھے پہاڑ پہ لے کر جب چڑھے اور جب میں پہاڑ کے درمیان میں پہنچا تو میں نے چیخو پکار کی آواز سنی تو میں نے ان سے پوچھا کہ چیخو پکار کیسی یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے پھر وہ لوگ پھر آپ ساتھ نے فرمایا کہ پھر وہ لے کر مجھے آگے گئے اور ہمارا گزر ایک ایسی قوم پیسے ہوا کہ جن کو الٹا لٹکایا ہوا تھا وہ الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کی باچیں جو ہیں وہ چیری ہوئی تھی اور ان میں سے خون بیہ رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے جب بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افتار کا وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ افتار کر لیا کرتے تھے یعنی روزہ رکھا تھا لیکن وقت سے پہلے ہی افتار کر لیا اپنی مرضی سے تو اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ اگر افتار سے پہلے روزہ افتار کر لینے کے اوپر اتنی سخت وعید ہے تو آپ سوچے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہی نہیں ہے بغیر کسی عذر کے اس کے بارے میں کیا ہوگا اس کا کیا معاملہ ہوگا اور اس سے ایک اور چیز کیا پتہ لگتی ہے کہ ہم جب افتار کے وقت پہ افتاری کرتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اصل میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں انہوں نے جو وقت ہمیں بتایا ہے جو وقت بتایا ہے ہم نے اسی وقت میں سہری کرنی ہے اور اسی وقت میں افتاری کرنی ہے اب کوئی شخص صرف پانچ منٹ پہلے کر لے اور یہ کہہ کہ دیکھیں میں نے رکھا تو پورا دن تا لیکن یہ صرف پانچ منٹ پہلے کیا تو کیا فرق پڑتا ہے تو مقصد ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جو تیار کرنا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے لئے تیار کرنا ہے اور اس اطاعت میں جب ہمیں کہا جائے گا کہ اب تم کھاؤ تو ہم کھائیں گے جب ہمیں کہا جائے گا کہ اب تم کھانا بند کر دو تو ہم کھانا بند کر دیں گے جب ہمیں کہا جائے گا کہ اس وقت کھاؤ تو ہم اسی وقت کھائیں گے جب یہ کہا جائے گا اس وقت نہیں کھانا تو ہم نے اس وقت نہیں کھانا تو وہ جو ایک ایٹیچوڈ ہے جو رویہ ہے اصل میں ہماری وہ تربیت ہو رہی ہوتے کہ ہم نے اپنے اس جسم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر لے کے آنے اور یہ تمام عامال حقیقت میں ہمیں اس روئیے کو ڈیولپ کرنے میں ہمارے لئے مددگار ہوتے ہیں کہ ہم اس روئیے کو اپنی زندگی میں لے ہیں کہ ہم نے اللہ علیہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم